امامی طاقت کا سمندر جبر کی حکومت بہا لے گیا امام نے حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا حسینہ واجد مصطفیٰ ہو کر بین کے ہمراہ انڈیا فرار بنگلہ دیش میں فوج نے کنٹرول سنبھال لیا تین سو مظاہرین کا خون زائع نہ ہوا فوج نے حسینہ واجد کے پین تاریس منٹ کا ایٹی میٹم دیا اعتجاج بھی ریکارڈ نہ کرنے دیا امام دشمن فاشٹ پالیسیاں شیخ مجیب کی بیٹی کو لے ڈوبیں طلبہ نے گزشتہ روز سرنا فرمانی کی تحریک چاری کی ملک سے فرار حسینہ واجد بھارت پہنچ گئی بھارتی فضائی لینڈنگ تک حسینہ واجد کے تیاری کی نگرانی کرتے رہے غازی آباد ائر بیس پراج جیت دو دل کی حسینہ واجد سے ملاقات بنگلہ دیش کے سابق شفزیر اعظم خالد ازیا کو رہا کرنے کا حکم بنگلہ دیشی فوج کا صبح سے کرفی اٹھانے کا اعلان حسینہ واجد کی حکومت خاتم اب فیصلے فوج کرے گی آرمی چیف آرمی چیف کا مخلوط عبوری حکومت بنانے کا اعلان عوام لیگ کے سوا تمام جماعتوں سے بات چیت ہوگی آرمی چیف طلبہ گھروں کو چلے جائیں فوج کسی پر گولی نہیں چلائے گی یقین دلاتا ہوں تمام مطالبات پورے کیے جائیں گے مظاہروں کے دوران حلاکتوں کی تحقیقات کا اعلان بنگلہ دیشی مظاہرین نے شیخ مجیب کا مجسمہ توڑ دیا دھاکہ کی سرکوں پر عوام کا سمندر اتھوڑوں اور گلہاریوں سے گھر پر ٹوٹ پڑے شیخ مجیب کی یاد میں بنائے گئے بنگلہ بندھو میوزیوم پر بھی دھاوہ چوک پر لگی شیخ مجیب کی قد آدم تصویر پھار دی مظاہرین نے فوجیوں کو گرے لگا لگا کر مبارک بات دی عوام جبر کا حساب لینے وزیراعظم ہاؤس پر ٹوٹ پڑی مشتعل افراد نے سرکاری محل کی ایڈ سے ایڈ بجا ڈالی شیخ مجیب کے تصویر پر جوتے مارے مظاہرین نے عوامی لیگ کے دفاتر کو جلا دیا حسینہ واجد کی حکومت ختم شکرانہ نماز ادا